ہیلو اینڈ ویلکم مائی ڈیر فرینڈز کیسے آپ سبھی امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے آپ سبھی اچھے سے ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فڈ اپڈ کلاسز اور میں ہوں آدل رشید آپ کے ساتھ ڈیر فرینڈز ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہیں ہسٹری آب جنگو ڈریکٹلی میں اپنے ٹاپک پہ آوں گا میں آپ کا جو پریشنس ٹائم ہے وہ ویسٹ نہیں کروں گا ٹھیک ہے ڈریکٹلی ٹاپک پہ آوں گا ہسٹری آب جنگو آج ہمارا ٹاپک ہے ٹھیک ہے لیکن اور ایک بات ہم ڈریکٹلی رولرز پہ نہیں آئیں گے ہم ڈریکٹلی یہ نہیں دیکھیں کہ کون کون سی ڈیناسٹی جنگو میں آئیں ٹھیک ہم پہلے دیکھیں گے آریجن آب جنگو جس ترکس ہم نے دیکھا آریجن آب کشمیر وہاں پہ ہم نے ستی سار دیکھا تھا جلد وہاں گیا وہاں پہ دیکھا تھا وہ تو آپ نے پڑھا ہے ٹھیک یہاں پہ ب راجہ جنگو جنس کا نام تھا یہ شکار کرنے کے لیے نکلا اس کو جنگل جانا تھا اس کو جنگل جانے کے لیے کیا کرنا تھا تاویی ریور اس کو ضروری مطلب کو کرک کرنا تھا ٹھیک اور جیسے اس نے تاویی ریور کو کرکیا اب یہ شکار کرنے کے لیے نکلاتہ تو پھر اسنے کیا دیکھا اس نے ایک مرائیکل دیکھا ٹھیک ہے اس نے کیا دیکھا کہ ایک لائن اور گھوڑ جو تھی وہ کیا کر رہے تھے وہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھتے ایک ہی جگہ پہ بیٹھتے وہ کیا کر رہے تھے وہ پانی پی رہے تھے ایک ہی جگہ پہ وہ بیٹھ کے پانی پی رہے تھے دریاء کے کنارے پہ کس دریاء کے کنارے پہ تمہیں ریوار کیا آپ یاد رکھے گئے please یہاں یاد رکھنا تمہیں ریوار کی کنارے پہ ایک گھوڑ اور لائن جو تھے وہ اکٹھے پانی پی رہے تھے یہ جو king تھا اس نے کیا گیا اس کی دھماگ میں آیا he was impressed by seeing the harmony of this area جب اس نے یہ دیکھا اس کے بعد اس نے کیا کیا اس نے سچ میں یہاں پہ ایک شہر بس آیا اور اس شہر کا اس نے نام رکھا جمبو نگر جمبو نگر جمبو نگر جمبو کا اولڈ نیم جس وقت جمبو لوچن نے جمبو لوچن نے جمبو سٹی کو فاؤنڈ کیا جمبو سٹی کو فاؤنڈ کیا اس نے اس کا نام جمبو نہیں رکھا اس نے اس کا نام رکھا تھا جمبو نگر یہ آپ یاد رکھیں اس کا مطلب جو old name of جمبو وہ کیا ہے وہ جمبو نگر اور دوسرا point جو میں نے رکھا ہے راجہ جمبو لوچن فاؤنڈ جمبو سٹی in 14th century یہ بھی یاد رکھنا 14th century میں راجہ جمبو لوچن نے جمبو سٹی یہ فاؤنڈ جمبو سٹی اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے رولرز کون کون سے آئے دیکھیں first up میں آپ کو یہاں پہ ایک لیئر کروں پہلے ہی راجہ جمبو لوچن جمبو میں رول نہیں کر رہے تھے راجہ جمبو لوچن پہلے ہی جمبو میں رول نہیں کر رہے تھے جمبو میں راجہ جمبو لوچن سے پہلے بہو لوچن آیا تھا ٹھیک بہو لوچن آیا تھا جیسے کہ آپ کو یہ دیمار میں آیا ہوگا آپ نے بھی جمبو جو ہے یہ اب آج ڈیوائیڈ ہو آیا ہے ٹھیک پہلے تو یہ ایک ہی تھا ٹھیک آج ریاسی و دم پور رام بن مگر اس سے نکلا ہے پہلے ایک ہی تھا یہ جو ہے نا یہ جو میں جمبو کا بول رہا ہوں یہ ایک پورشن تھا ٹھیک یہ ایک مدب الگ سائر تھا جو کس نے پھونڈ کیا جمبو لوچن نے لیکن اس وقت یہاں پہ جو اس سے پہلے جو رولر تھا وہ کون تھا وہ تھا بہو لوچن ہی آیا تھا ٹھیک بہو لوچن سمپل آپ یہ یاد رکھو جمبو لوچن سے پہلے جو بہو لوچن ہے وہ آلریڈی رین کر رہا تھا کہاں جمبو پہ ٹھیک دیکھئے بہو لوچن بہو لوچن ہم مطبق کچھ امپارٹنٹی سری پہ آم بے ڈسکس کر رہی ہے ٹھیک بہو لوچن جو ہے کا درنا گری اور پھر اس نے کیا کیا اپنا capital کیا کیا جمبو سے جمبو سے اس نے شپٹ کیا capital کہا درنا گری ٹھیک نمبر تھری important point جو بہو لوچن ہے بہو لوچن ٹرائی ٹو ایکسٹنٹ اس امپائر اس نے سوچے کہ میں اپنا جو امپائر یہ ایکسٹنٹ کر رہا ہوں کہاں تک پنجاب تک مدر دیش پنجاب تک میں اپنا جو یہ مدر کینگرہ میں اس کو میں ایکسٹنٹ کر رہا ہوں لیکن وہاں پہ کیا ہوا اس نے وہاں پہ پھر اٹیک بھی کیا اس کے وہاں کا جو سیالپورٹ کا جو کینگ تھا اس پہ اس نے اٹیک کیا لیکن بدقسمتی سے جو بہو لوچن تھا یہ وہ جنگ ہار گیا اور اس کو وہاں پہ مارا گیا ٹھیک ہے he was killed there ٹھیک ہے کیا ہوا دیکھئے بہو لوچن پہلے میں نے بہو لوچن بہو فورٹ یہ تو سب کو یاد رہا ہوگا ٹھیک ہے بہو فورٹ اس نے بنایا بہو فورٹ اس نے کہاں پہ بنایا ہے آن در بینک آفری بار تلوی آن در بینک آفری بار تلوی ٹھیک ہے یہاں تک اس کے بعد he founded نیوستی جس کا نام چاہے دارناگری انٹرنسل اس کے پیلے یہ تو آپ کو یہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہی پہ یاد ہونا چاہے میرا مقصد یہی ہوتا ہے جو بھی میں آپ کو پڑھاؤں وہ یہی پہ یاد ہونا چاہے ٹھیک اسی وقت یاد ہونا چاہے ہاں آپ نوڈ بھی کیجئے یہاں سکرنشارٹ بھی اٹھائیے ٹھیک لیکن پھر مدب آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہے ٹھیک ہے میں آپ کو بولا راجب بہو لوچن جو ہے بہو لوچن founded بہو فورٹ کہاں پہ ہیں وہ بینک پہ ہیں ٹھیک اس کے بعد یہ فونڈڈ نیوز کی دھرنگری اینڈ ٹرانسپورٹ کیپٹل دیئر تھرڈ امپارڈنٹ کوئیٹ میں نے آپ کو بولا کہاں تک وہ اپنا امپائر ایکسنڈ کرنا چاہتا تھا مدردیش پنجاب تک ٹھیک ہے اٹیک 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 مدردیش بٹ ہواس کیلر ٹھیک یہ تو آپ نے دیکھا ٹھیک فونڈڈ نیوز کیل 14th 15th 13th 12th سیچری کس سیچری میں 14th سیچری آن سب تو یہی پہ سب بچے تو دیں گے ٹھیک اس کے بعد یہ ہے اٹیک 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 میں لاؤں گا ٹھیک لیکن اس کا کچھ چلا نہیں وہاں پہ ٹھیک اس کو تو مارا گیا پھر گیا جمبو لوشن سے بولا اب میں دکھاتا ہوں ٹھیک گیا یہ اب آیا آؤون پار کے نیچے کچھ ایسے بہت اس کے بہت آیا جمبو لوشن نے اب میں دکھاتا ہوں کیسے کبزہ کرنا ہے سیالکوٹ ٹھیک اس نے کہا کہ سیالکوٹ ٹھیک اب یہ کچھ ایمپوٹنٹ بس اتنے آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک اس کے بعد شکتی کرن تہلے آیا بہو لوشن بہو لوشن کے بعد جمبو لوشن جمبو لوشن لوشن جو وہ گئے ٹھیک اب آیا کون شکتی کرن شکتی کرن ایک well versed he was well versed in scriptures یہ point جو ڈوگری سکرپٹ ہے یہ بہت ہی important point ہے جو ڈوگری سکرپٹ اس نے انٹروڈوس کیا ہے کہ راجہ شکتی کرن نے ڈوگری سکرپٹ انٹروڈوس کیا ہے ٹھیک یہاں تک اس کے پاس ایک ایکسٹینڈ ڈو میں ساب جمہو آب تو پیر پنجاب اس نے بھی کیا کیا ایکسٹینڈ empire to پیر پنجاب بانی حال دیکھئے اب آپ کچھ دو تین important points بتاؤں گا جو آپ کو یاد رکھنے ہے ٹھیک ہے first of all بہو فوٹس نے مرہا ہے کس نے بہو لوچن نے کہا پہ آم بینک آم بینک درنگری اتنا important نہیں ہے اور یہ بھی اتنا important نہیں یہ point important کہ جمبو لوچن کیونکہ کلاس پور کا exam ہے وہاں پہ بیسک کیا آئے گا ٹھیک and he extended empire up to sin کس مطلب sin تک جو ہے ایکس ایکس تک جمبو لوچن نے کیا ٹھیک ہے اس کے پاس شاکتی کرن شاکتی کرن میں آپ میں اس میں یہاں تک اب کچھ باقی important rulers بھی دیکھتے ہیں اب bridge deo bridge deo supported mohammed gori against prithviraj chohan bridge deo جمہو میں رول کر رہا تھا لیکن اس نے کیا گیا he supported mohammed gori he supported mohammed gori against prithviraj chohan prithviraj chohan اور mohammed gori کے بیچ میں کون سا battle prithviraj chohan اور mohammed gori کے بیچ میں ہوا تھا battle of terren first and battle of terren second battle of terren terren hwa ta la 191 mei second la 192 mei first battle johan battle of terren who kis nė hara tha mohammed gori nė second phir jita tha so kher humain us ke saath kuch nė hai thik humain yaha pere dhe point yé hai ki joh bridge deo supported mohammed gori again este prithviraj johan in battle of terren in battle of terren thik in battle of terren thik dousra point he founded vijay poor who founded vijay poor vijay poor was founded by bridge deo lakin presented vijay poor koh hum bhol presented name of vijay poor is two bonnet points about bridge deo and us ke baad bridge deo ke baad joh deo joh deo was contemporary of firoushah tugluk what is meant by contemporary of firoushah tugluk what is dhali man firoushah tugluk reign kera johan dhali man firoushah tugluk rule kera th us wakt juhu me rule kera raha th johan Because hira he helped to return valley You can remember sahadyeva vaga this kashmir has johan hivah runchan aya th hivah shah milan shah shah m a che ju t اسکو چھوڑ ki چلا گیا وہ اب جا رہا تھا کہاں کشتوار اس کے بعد وہ کون تھا جو دیو اس کے بعد آیا ماغ دیو مال دیو جو ہے نا اس پہ مجھے لگتا ہے جو کاشی نا وہ کنفرم ہے ٹھیک مال دیو جو ہے مال دیو کا جو پیرہر تھا ٹھیک ہے پیرہر آپ مال دیو is regarded as golden period in the history of Jumu یہ آپ یاد رکھو ہے ٹھیک ہے golden period of Jumu ٹھیک مال دیو کا جو time تھا مال دیو کا جو عدیم تھا Jumu کی ہسٹری میں اس کو کیا کہا جاتا ہے golden period of Jumu he was one of the most powerful kings of Jumu یہ بھی آپ یاد رکھنا ہے ٹھیک اور اس مال دیو جو تھا مال دیو شپٹڈ کیٹل فرم ڈوگڑا راج ڈیمو یہ بھی یاد رکھنا ٹھیک ہے who shifted capital from ڈوگڑا راج ڈیمو مال دیو شپٹڈ this capital from ڈوگڑا راج ڈیمو ٹھیک ہے اس کے بعد he was the first who sat on ڈگڈی یہ آپ یاد رکھنا ٹھیک ہے یہ ایسا وہ پہلا king تھا جو کیا گڈی پہ بیٹھا یعنی کہ گڈی پہ بیٹھنے کی شروعات کس نے کی ہے مال دیو نے کی ہے ٹھیک ہے یہ آپ یاد رکھنا کہ he was the first who sat on ڈگڈی for first time ٹھیک ہے تین پوائنٹس یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے مال دیو میں ایک گولڈن پیریٹ ٹھیک دوسرا he shifted capital from ڈوگڑا راج ڈیمو اور تیسرا یہ پہلا وہ راجہ تھا جو گڈی پہ بیٹھا تھا ٹھیک یہاں تک اب اس کے بعد کون آتا ہے عجب دیو عجب دیو جو تھا اس کی مطلب خاص کوئی بات نہیں ہے لیکن ایک مطلب جو objective میں نے دیکھا تھا عجب دیو کس کے ساتھ مطلب اچھے relations اچھے تعلقات اس کو کس کے king کس king کے ساتھ تھے اس کے اچھے تعلقات وہ تھے اس کو زین العبدین وہ تھے بھٹشہ اور اکبار اکشن ٹھیک hope i hope آل کو یہ sorry i hope آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی problem ہوگی کوئی بھی question ہوگا telegram کا channel ہے ہمارے جو ہمارا ہیں فٹہ فٹ کلاس کے نام سے group بھی ہیں وہاں پہ بھی آپ discuss کر سکتے ہو ٹھیک اور ایک بات ہم مددہ کنٹیلیوستی آج quiz کرتے ہیں ٹھیک quiz تو ہم آج کنٹیلیوستی کرتے ہیں you can join our telegram channel وہ جو دونوں group اور channels ہیں دونوں فٹہ فٹ کلاس کے نام سے ہے ٹھیک so آپ وہاں پہ مجھے پوچھ سکتے ہیں what's up group بھی میں نے آپ کے لئے بنایا ٹھیک یہ تھا all about this عجب دیو اس کے بعد ایک دو آپ رہ گئے ہیں وہ بھی ہم discuss کر رہے گے ٹھیک دیکھیں اس کے بعد آیا درو دیو ٹھیک میں جب ہی پڑھانے کی کوش کر رہا ہوں میبھی آگر بیچ میں کوئی point skip ہو جائے please وہ میں آپ کے ساتھ group میں بھی discuss کر سکتا ہوں ٹھیک کیونکہ یہاں پہ اس وقت شاہم کا time ہے ٹھیک so فریڈز دیکھیں آپ درو دیو ہیں ٹھیک درو دیو جو ہیں سامتی بھی بہت ہے درو دیو اس کے بعد جب آیا درو دیو نے کیا کیا درو دیو مغلس کے انڈر کام کر رہا تھا کیا کر رہا تھا درو دیو مغلس کے انڈر کام کر رہا تھا ٹھیک لیکن اس نے کیا کیا اچھانک اس نے کیا کیا اس نے جو مغلس کا مطلب جو اس کو orders دے دیتے اس نے اس کو کیا تھکڑایا ٹھیک اس نے اب وہ اب مغلس کا مطلب order جو ہے اس کو اب ماننی نہیں لگا ٹھیک اس نے کیا کیا میں نے آپ نے لکھا ہی یعنی کہ اب وہ ماغلس کا معنی نہیں لگا اور اس نے کیا بولا میں ایک ماغلس کے ساتھ اس کے بعد مبارک منڈی کمپلیکس مبارک منڈی کمپلیکس کس نے بنایا ہے وہ بھی درو دیو نے ہی بنایا ہے اور شپٹڈ اس پیالس دیا پہلے اس کا جو پیالس تھا درو دیو کا وہ تھا مال دیو منڈی میں مال دیو نے ایک منڈی بنائی اس کا نام ہے مال دیو منڈی اس کا پیالس پہلے مال دیو منڈی میں تھا اب اس نے کہاں شپٹ ووٹ کیا مبارک منڈی کمپلیکس میں جو اس نے کھوٹی بنیا درو دیو کے بعد آیا رنجید دیو رنجید دیو جو ہے رنجید دیو اس کا جو رین تھا بہت اچھا رین تھا جو لوگ تھے وہ بڑے ہی شانتی کے ساتھ رہ رہی تھے ان کو کوئی بھی ٹینچن نہیں تھا بڑی خوشی سے وہ اس راجہ کینٹر کام کر رہی تھے اب کیا ہے رنجید دیو جائے ہیٹریڈ آل ریجنس ایکوالی ٹھیک چاہے سیخ ایسائی مسلمان جو کوئی بھی تھا اس کے ناظر میں ہر کوئی بنا پڑتا جمعواز آسو کالڈ دارال امان رنجید دیو کے ٹائم پہ یہ کوشن میں نے دیکھا اس کے لیٹ میں نے دیکھا جو رنجید دیو جو تھا رنجید دیو کے ٹائم پہ کیا ہوا رنجید دیو کے ٹائم پہ جمعواز کالڈ دارال امان that is a bottle of peace اس کے بعد رنجید دیو جو تھا رنجید دیو کو دو بار capture کیا گیا ایک بار اس کو موگلز نے پکڑا اور دوسری بار اس کو ابگلز نے پکڑا موگلز نے اس کو capture کیوں کیا موگلز نے اس کو اس لیے capture کیا موگلز نے اس کو capture کیوں کیا because اس نے order ان کا نہیں مانا تھا not followed order ٹھیک ہے موگلز نے اس لیے capture کیا کیونکہ ان کا order نہیں مانا ٹھیک یہ تو میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ یہ موگلز کی order کام کرے تھے پھر جو ہے درو دیو اس نے اس کو مطلب ٹھکرایا ٹھیک یہ موگلز اس پہ بھی کام کر رہے تھے لیکن order جب نہیں مانا تو پھر اس کو بھی کیا کیا capture دوسری بات افغانو جو تھے افغانو نے اس کو کیوں مطلب capture کیا اس نے ایک caravan ان کا loot لیا تھا ٹھیک کس نے رنجی دے لے دوسرا ہی imposer bear on sati sati سسمان تو آپ نے پڑھا ہوگا انڈین ہسری میں ٹھیک ہے وہ جو فیمیلز تھی ان کو پھر بری کیا جاتا تھا اپنے ہسپنز کے ساتھ وگرہ ٹھیک تاکہ دوسری شادی نہ کرے ٹھیک add مطلب ابھی پیڑ میں کوئی لڑکی ہو دی تھی اس کو مارا جاتا تھا ٹھیک فیمیل انفینٹی سائیڈ نہیں مطلب اس نے اس پہ بھی بہن کیا تھا ٹھیک رنجی دےو کے ڈائن پہ سرم دی ہے اس لیے میں تھوڑا پتہ نہیں کیا ہوا ٹھیک رنجی دےو جو ہے رنجی دےو created all religions equally number 1 number 2 جنو was called darul aman during his period number 3 he was captured twice once by mogulis and another time by afghans انہوں نے کیوں اس کو captured کیا کیوں کی آرڈر نہیں مارا تھا اس نے capture کیوں کی afghans کیوں کی کاروان روٹ لیا تھا اور اپوزر ویران ستی انفیمیل انفینی سائیڈ اس کے بعد آئے جیت سنگھ رنجی دےو کے بعد آئے جیت سنگھ جیت سنگھ ایک ویک روڑر تھا پہلے جیت سنگھ کے ہی ٹائم پہ جو جمعو ہیں وہ کس کے ہاتھوں میں چلا گیا سکھ کے ہاتھوں میں چلا گیا اس وقت کون سکھ تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ یعنی کہ پہلے اس وقت جیت سنگھ یہاں پہ جمعو میں رین کر رہا تھا رول کر رہا تھا اس کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ہاتھوں میں یعنی سکھ کے ہاتھوں میں جو جمعو وہ چلا گیا اس کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ خود آیا مہاراجہ رنجیت سنگھ سنگھ سب سے پہلے جو مطلب یہ تھا جمعو جمعو واز این ایکسل بائی سردار رکم سنگھ مہاراجہ رنجیت سنگھ سنگھ بیٹا تھا رنجیت سنگھ جو جمعو خڑک جمعو خڑک سنگھ جمعو خڑک سنگھ یہ آپ یاد رکھ گئے ڈیر فرین آج ٹاپک یہ پہ کلوز ہوتا ہے آج کچھ لٹری سورس ہیں پہ سکر 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 پہ پہ پوٹو سکر آپ دیکھ کچھ لٹری سورس آپ ہسٹری آپ جمعو ہیں جی کے ہسٹری کا پہ ہمارا کوئیز تھا اس میں میں نے آپ کو بولا تھا کہ ایک کوئیین دیدہ رین کیا کس ڈائناسٹی میں رین کیا آپ نے رکھا تھا مطبع وہاں بہت سارے لڑکے تھے وہ بول رہتی کچھ لہارا مانتا ہوں میں کہ اس کا جو باپ تھا وہ لہارا ڈائناسٹی کا تھا لیکن اس وقت تو وہاں پر پرنسس تھی جب اس نے شادی کی پھر کشیما گپتا کے ساتھ پھر تو گپتا ڈائناسٹی میں آئی جب اس کا نام پتائیں اس کا نام پڑھا پڑھا جب گپتا دائناسٹی میں آئی جب اس نے کس کے ساتھ شادی کی تھی کشیما گپتا کے ساتھ کشیما گپتا کے ساتھ پھر وہ کشیما گپتا کے بعد پھر اس کے ساتھ رہی دی کوئی اندینہ اس نے رین کیا تھا گپتا ڈائناسٹی میں وہاں ہم کریں کہ میں بھی تو ابھی سٹوڈ ہوں مجھے بھی گالتی ہو سکتے مانتا ہوں ہاں مجھ سے بھی یہاں پہ جو ملکچرز دیکھ رہے ہیں میرے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ سینئر سینئر وہ بھی مجھے گائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک سو اس لئے سواری کاؤ مجھے لکھی نہیں ہے سواری جو پیسٹ میں لکھی ہے راج درشانی راج درشانی کس نے لکھی ہے گنیش داس ودہرہ نے لکھی راج درشانی اس کے بعد گلاب نامہ لکھی ہے دیوان کرپا رام نے اس کے بعد توارک ڈوگرہ دیش لکھی ہے نرسیم داس نرگس نے اس کے بعد توارک جمو توارک جمو لکھی ہے ہشمت اللہ خان نے اس کے بعد توارک کشتوار یہ لکھی ہے شیو جی دار نے اس کے بعد رائز اینڈ فال جمو کی رام یہ لکھی ہے ڈاکٹر ایس چرک نے اس کے بعد لڑ آف یہ لکھی ہے جی سی 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 ٹھیک وانس مور رائز درشانی بھائی گنیج داس مدیرہ گلاب نمہ بھائی دیوان کرپا رام توارک ڈوگرہ دیوی بھائی نرسی داس نرگس توارک جمو بھائی ہشمت اللہ خان توارک کشتوار بھائی شیو جی دار رائز اینڈ فال جمو کیگنم بھائی ڈاکٹر ملتا ہوں آپ سے نیکس ٹاپک میں جلدی جلدی آئیں مجھے پتا ہے آپ کا جو اگزام قریب ہیں ٹھیک آج کی ملتا ہوں آپ سے نیکس ٹاپک میں تفتر کیلئی گوڑ بے